ناظرین آداب روبی ڈی جی کیبل کے خاص پروگرام گوشہ غیور میں میں آپ کا مذبان انا مرحمن غیور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گوشہ غیور روبی ڈی جی کیبل کے نشریاتی نقشے پر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر آپ کی ملاخت ہوگی کسی منفرد نامور ہستی سے یا گفتگو ہوگی اہل فہم و ذکا کے ساتھ ایسے موضوعات پر جن کا راست تعلق ہوتا ہے آپ کے ہمارے حالات سے تو دیکھئے گوشہ غیور کے اس بامقصد سفر کا آغاز کرتے ہیں ایک ایسی ہستی کے ساتھ جن پر فیض صاحب کا یہ شیر صادق آتا ہے کہ فیض تھی راہ سربسر منزل ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے میری مراد ہے ممبر پارلیمنٹ جناب اسد الدین اویسی صاحب سے جنہوں نے ولایت سے خانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد انتخابی میدان میں خدم رکھا اور سن 1994 سے کبھی بھی ناکامی کا مو نہیں دیکھا وہ حلقہ اسمدی چارمینار سے دو بار منتخب ہوئے اور سن 2004 سے دو بار حیدرباد کی پارلیمانی سیٹ کو جیت چکے ہیں اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ کی کئی اہم کمیٹیوں کے ممبر ہیں اور رہ چکے ہیں پارلیمنٹ میں اپنی ولولا انگیز تقاریر اور سوالات کی وجہ سے اویسی صاحب کو صفحے اول کے دس ممبران میں سے آٹھویں نمبر پر گنا جاتا ہے اس مناسبت سے اسد الدین صاحب کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ انہوں نے مسلمانہ نے ہند کے سیاسی تشکت کو ایک نئے وخار سے روشناز کرایا ہے آئیے ملتے ہیں اسد الدین اویسی صاحب سے اسد الدین صاحب آپ کا ڈی جی کیبل میں کوش ہے غیور خاص پروگرام میں دل سے خیر مکم ہے آپ نے وقت دیا اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ نے عید کے چند دنوں بعد کی اتنی مصرفیت کی باوضت دیا اس کے لیے ہم اور بھی دل سے آپ کو شکر گزار ہیں دیر سے ہی عید کی دلی مقارک بات خبال فرمائیے جو بیڈی جی کے دل کے کوش ہے غیور خاص جناب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان کے دوران یہ جو خیامت خیزی رہی اور جس میں برما میں مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی رہی تھی کہ ادھر ہمارے اپنے صوبے آسام میں گھڑ پر شروع ہو گئی ہے اور ایک سلم و سیادت دکھا ایک پہار سا ٹھوپ کرا مسلمانوں کا آپ نے دو بار وہاں کا دورہ کیا وہاں کے حالات سے آپ نے خود واقف ہوئے اور جبوں کو آداری کر رہی آپ اس زمن میں کیا کہنا چاہیں بھائی صاحب سب سے پہلے آپ کا اور ڈی جی کیبل کا میں اس کو گزار ہوں کہ آپ لوگ میرا انٹرویو لے رہے ہیں اور ایک اہم موضوع کی طرف تباہم عوام کو بتا رہے ہیں کہ وہاں پر آسام میں جو کچھ آج ہو رہا ہے ابھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آسام میں آج چار لاکھ سے زائد مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں اور جب ہم لوگ پہلی مرتبہ میں وہاں پر گیا وہاں پر جا کر ان حالات کو دیکھنے کے بعد احساس ہوا کہ ہم لوگ کچھ جانتے ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کس طرح کا ظلم آسام میں مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے نہ صرف ان کو بے گھر کیا گیا بلکہ ان کی جانے لی گئی ظلم ان پر کیا گیا بلکہ یہ ایک ان کو کہہ کر گھر سے بے گھر کیا گیا ہے تیل اور ہندوستان کے شہری نہیں ہے بنگلہ دیش کی ہے یہ ایک بہت بڑا جھوٹا الزام ان کو لگایا گیا اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں غیور صاحب کہ جتنے فرخہ پرست جماعت کے لیڈرز ہیں چاہے وڈوانی ہو یا موڈی ہو یا راش تھاکرے ہو یا پروین ٹوگاڈیا ہو یا پھر خود مخامی آسام کے کانگریس کے خائدین ہو یہ کہتے ہیں کہ یہ یہ مسئلہ ہندوستانی اور بنگلہ دیشوں کے جرمیان ہے کوئی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بندنے سے آسام کے دیماغرفی میں چینج آ رہا ہے میں ان دونوں الزامات کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوہزار گیارہ کے سنسس جو پرویزنل پیپر آیا وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ تمام کے تمام ہندوستانی ہے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ گھس پیٹی گھس گئے بنگلہ دیش سے بلکل غلط ہے پرویزنل پیپر یہ بتاتا ہے کہ دوہزار ایک اور دوہزار گیارہ کے درمیان میں نو پرسنٹ کی آبادی میں کمی ہے ایک اور جھار میں اور دوبری میں تو پھر یہ کیا بتاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو آج مسلمانوں پر الزام لگا رہے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھا سکتے کہ بنگلہ دیش جس وقت بنا اس وقت بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی آبادی تین قوڑ تھی اور ہندو وہاں پر جو بنگلہ دیش میں تھے دو قوڑ تھے آج بنگلہ دیش میں مسلمان خریب چودہ قوڑ کے ہو چکے ہیں آبادی اور ہندو دیڑ قوڑ ہوں اتنے لوگ کہاں گئے ٹھیک ہے اتنی آبادی نہیں بڑھی ہوگی اتنے مسلمانوں کی بڑھتی الزام لگاتے ہیں کہ ہمارے پر زیادہ بچے پیدا ہوئے ٹھیک ہے ان کے بعد کم ہوئے کم سے کم ہوئے تین چار قوڑ دھونا تھا کہاں گئے وہ لوگ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ بنگالی زبان بولتے ہیں اور اس بنیاد پر ان کو بنگلہ دیش ہے تیروپورا میں جو مسلمان رہتے ہیں بنگالی بولتے ہیں منیپور ناگالینڈ جو مسلمان رہتے ہیں بنگالی بولتے ہیں یہ تو تاریخ حصہ ہے اور اٹھارہ سو چھک بیس میں جو حکومت برطانیہ اس وقت کی ایسٹ انڈیا کمپنی اور برما میں جو اگریمنٹ ہوا پوس اگریمنٹ کہتا ہے یہ حصہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت آیا اور اٹھارہ سو صدی کے آغاز کے قدر انگریزوں نے بنگالی مسلمان کو لے کر مہاں پر گئے بنگالی بولنے والوں تاکہ لوگ زیرات کرنے کے ماہر تھے آج جب ہماری آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کو یہ کہنا کیا بنگلہ دیشی ہے تو پھر گزرات میں ہم کو کیوں مارا گیا کیوں لوٹا گیا دیڑ لاکے خریب مسلمانوں بے گر ہوئے کیا وہ بنگلہ دیشی تھے تو یہ سراسر جھوٹا الزام ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے اب رہا سوال کے اب اتنا بڑا جو ایک چیلنج ہے مسلم مسلم کمیونٹی کے سامنے کہ کیسے ہندوستان کے مسلمان اپنے بھائیوں کو جو اس ملک کے شہری ہیں جو ان کی دینی بھائی ہیں کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم تمام کو ان کی مدد کے لیے پہنچنا چاہیے اب فیل وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پر ان کیمپوں میں بہت ہی برا حال ہے بچے مر رہے ہیں بیمار ہیں نہ بچوں کے لیے کھانا کھلانے کے لیے بیوی فوڈ ہے نہ عورتیں بچوں کی ماں ہیں اتنی کمزور ہو چیئے غیور صاحب کہ یہ لوگ چل نہیں سک رہی ہیں تو ان کے لیے ہم کو دواؤں کا انتظام کرنا پڑے گا ڈاکٹرز کا انتظام کرنا پڑے گا کپڑوں کا انتظام کرنا کپڑوں کا زیادہ ضرورت نہیں ہے مگر یہ تین چیزوں کی بہت بہت ضرورت ہے کہ بچوں کے کھانے کا بیوی فوڈ عورتوں کو پروٹین کی ضرورت ہے جو ضعیف حضرات ہیں ان کو بھی طاقت کی دواؤں کی ضرورت ہے اور ان کی واضح کاری ریہیبلیٹیشن اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حگرمہ جو بوڑو کا بی ٹی سی کا چیئر میں نے وہ نئے نئے باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ تو اعلان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ ککراجار میں داخل نہیں دیا جائے گا کون ہے یہ حگرمہ جو کہتا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ان کے پاس ان کے زمین کے قاغذات ہیں یا نہیں بھئی جن کے گھر بار جلا دیے گئے جن کے جو لوگ اپنے جسم پر ایک کپڑا پہن کر بھاگ گئے جان بچائی ہے ان کے پاس کون سا قاغذ ہوگا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام ووٹر لیس میں ہم نے دیکھیں گے آخر حکومت ہند کیا بی ٹی سی کو یہ اختیار دیا ہے کیا فورنرز ٹریبنیل کے اختیارات حگرمہ کے پاس ہیں اور آسام کے چیف منصر کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہمیں صرف ہندوستانیوں کو پڑے کہ تمام کے تمام ہندوستانی ہے اس سے خود ان کے ذہنوں میں جو فطور ہے جو دشمنی ہے جو نفرت ہے مسلمان طالب سے وہ اس کا کلائزار ہو رہا ہے اور اسی لیے میں ایک بار بار کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ بے گھر کر دیے وہ لوگ آج برنربل ہو چکے ہیں اور خدا نہ خواستہ جو ملک کے دشمن طاقتیں ہیں وہ ان کے لئے وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ پہلے ان کی مدد کریں ایف آئی آر درست کرائیں جتنے زیادہ زیادہ ایف آئی آر درست کرانا ہے اور اسی لیے منلس اتحاد مسلمین ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں آبادی کے تناسر کی بات کر کے آپ نے کچھ چونکہ دینے والی باتیں کہیں شکریہ دوسرا سوال جنب آپ سے کہ راحتکاری اور احتیاطی تدابیر کو لے کر حکومت کی طرف سے کیا ہو رہا ہے اس زمن میں کیا کیا جا سکتا ہے اور ایک خاص بات جسے میں آپ کی توجہ جتی طرح موجود کرانا چاہوں گا وہ یہ کہ گدرات کے خسادات کے دوران جوج فرنیڈس نے ایک بات یاد دلانے کی کوشش کی تھی حکومت ہند کو کہ کلیکٹف پنشمنٹ والا جو فارمیلہ استعمال کرتی تھی برطانی حکومت ہماری جتو جہد آزادی کے دوران ویسا کلیکٹف پنشمنٹ جس میں ایک گاؤں میں اگر ایک طبخہ متاثر ہوتا ہے تو دوسرے تو طبخے کے لوگوں کو سزا تھی جائے ویسی کوئی صورتحال کی کیا بات کی جا سکتی ہے ویسا کرنے سے کس پائدہ ہو سکتا ہے اور اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے کلیکٹف پنشمنٹ کی جو بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ایک مہینے کے بعد بوڑو لینڈ کا ایمیلے گرفتار ہوتا ہے جبکہ ہم جتنے کیم سے ہم لوگ گئے وہاں پر لوگ رو رو کرم سے کہہ رہے تھے کہ بوڑو بی ٹی سی کے ذمہ دار حضرات اس میں ایمیلے ہیں ان کے ذمہ دار عہددار ہیں ان لوگ سام میں ٹھہر کر گولیاں چلوائے اور خود اپنے بندوں کو سے گولیاں چلائے تو ان کو پنشمنٹ دینا ان کو سزا دینا یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے تو سب سے پہلے ان کو فوراں جتنے لوگوں کا نام آ چکا ہے ان کو گرفتار کرنے کی بہت ضرورت ہے اب آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ ان کیمپس میں راحتکاری کے اقدامات کیا کرنے چاہیے یا پھر وہاں کی ریاست حکومت کیا کر رہی ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا غیور صاحب کہ اگر کوئی بیمار ہے اور اگر آپ کسی کو انٹی بیٹیس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں نہ آپ ہیں مگر آپ جو تھوڑا بہت آپ اور آپ جو بنیادی بیسک نولیج جانتے ہیں انٹی بیٹک کا ایک کورس ہوتا ہے چار دن کا یا چھے دن کا وہاں پر ان کیمپس میں ہم جتنے جہاں پر گورنمنٹ طرف سے جو ڈاکٹرز آئے یا نرز گئے مثال کے طور پر کوکھرہ جار میں ایک سکول ہے جس میں چھے ہزار لوگ رہتے ہیں وہاں آپ کے سکول کے لیے ایک نرز ایک ملیریا کا سپیشلسٹ آتی ہے تیس دوائیں لے کر اور دس کھانسی کا صرف لے کر اب میں اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارے پاس تیس انٹی بیٹی ہے تم کیسا باٹھو گے تو بولی کہ میں ایک ایک کو دو 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 دوں گی یعنی دو 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 سے آپ جسم کو اور ایمیون منا دے رہے آپ بیماری کے لیے یہ اتنی اس طریقے سے وہاں پر نائن صاحب کے ظلم ہو رہا ہے تو جتنے ہمارے پاس نوجوان ڈاکٹرز ہیں میں ان سے اس پروگرام کے ذریعے اپیل کروں گا کہ آپ جائیے اللہ آپ کو خابل بنایا ہے تو آپ جتنا ہو سکتے آپ جائیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں دوائیں لے کر جائیے ان کو طبیعی امداد پہنچائیے تو یہ بہت بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے اور جب تک اجتماعی طور پر ہم لوگ محنت نہیں کریں گے میں نے سمجھتا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں گے ریاست کی حکومت سے تو امید کرنا غلط ہے وہ بجائے راحت پہنچانے کے بجائے مدد کرنے کے اور مسائل پیدا کر رہے ہیں وہاں پر تو اس لیے ہم تمام کو کچھ تدبیر کرنے کے ضرورت ہے کچھ پروگرام بنانے کے ضرورت ہے اور اس سلسلے میں منلیس اتحاد مسلمین طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ ایک مدر ان چائلڈ کے نام سے ایک پیکج بنا ہے جس میں ایک سرلیک کا ڈبا ہوگا ایک پروٹین پورڈر کا شیشی ہوگی اور آئرین کی دبائیں ہوں گے تو یہ تین چیزیں اس پیکٹ میں ہوگی اور انشاءاللہ ایک بیس ہزار اس طرح کے پیکٹس ہم لوگ بنا رہے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے ان کو کیمسل لے جا کر ہم دیں گے یا پہنچائیں گے انشاءاللہ یہ آئندہ جو ہے انشاءاللہ اکبر الدین وریسی اور ہمارے دیگر ایمیلیز وہاں پر جائیں گے اور ساتھی ساتھ جو مخامی وہاں پر بدونی نجمل صاحب کی جماعت کے جو انجلز سیکریٹری ہے بشیر خاسمی صاحب ایک پیک بنا ہے ایک پیکج ہزار روپے کا جس میں ایک ساڑی ہے ایک لنگی ہے ایک بکیٹ ہے پکانے کے دو بگونے ہے اور کھانا نکالنے کا جس میں وہ برطن ہے جس میں یہ چمام چیزیں ہیں تو انشاءاللہ ہم میں ان کو کہا ہوں کہ اس طرح کے دو ہزار وہ ایک ہزار کا جو پیکٹ ہے اس کو تیار کریں جیسا یہ تیار ہو جائے گا یہ ہوگا اور سب سے اہم کام جو ہم کو حکومت کو پرشر کرنا ہے بتانا ہے کہ یہ جو دہشتگرد ہیں بوڑوں جن کے پاس آٹومیٹک ویپنز ہیں اس کو پہلے سیز کیا جائے اگر یہ نہیں سیز ہوں گے تو کل بھی آپ دیکھیں کل چھے لوگوں کا ختل ہوا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ڈرر خوف کے محول میں کوئی کیمپس میں نہیں جائے گا یہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان دوبارہ کوکرہ دار کو واپس نہ اور اس کے بعد یہ پھر یہ بوڑوں تحریک بوڑوں ریاست منانے کی تیاری کریں گے تو پہلے ہم کو اپنی پوری توجہ ان کو امیڈیٹ جو راحتکاری کیا پہنچا سکتے ہیں کہ وہاں پر دوائیں ہیں کھانے کی چیزیں ہیں بچوں کے وہ پہنچانا اور پھر لانگ ٹرم جو پلان ہونا چاہیے کہ ایف آئی آر صحیح طریق سے درج ہوں ان پر کیسز بکھ ہوں اور پھر حکومت پر دباؤ دال کر ان کا ریہابلٹیشن ناظرین یہ تھے آپ کے ہمارے حردی لعزیز خائد ممبر پارلیمنٹ بیریسٹر اسود الدین نویسی صاحب اب دیجئے اجازت آپ کے میزبان یعنی مجھے انام الرحمان غیور کو اگلی ملاقات تک کے لیے خدا حافظ